بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل شمیم سٹیچنگ آئیڈیاز تو آج میں آپ کے ساتھ یہ بیوٹیفل سا چٹا پٹی جسے کہتے ہیں مائلٹی کلر میں نیک ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں آج آپ نے مشورہ مجھے دینا ہے کہ مجھے لیس کہاں پر اٹیچ کرنی چاہیے آپ نے ییس یا نو میں آنسل لکھنا ہے اپنی رائے جو ہے مجھے دینی ہے لاسٹ میں کہ مجھے لیس اٹیچ کرنی چاہیے یا نہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے یہ بچے ہوئے پیسز میرے پاس کافی سارے رکھے تھے پہلے یہ جو میرر لیس ہے اس کے بارے میں آپ نے مجھے ییس یا نو میں کومنٹ کرنا ہے اور یہ فیبرک آپ دیکھ رہی ہیں یہ میرے پاس رکھے ہوئے تھے پہلے سے تو میں نے ان کی میچنگ کی ہے اور میں اب آپ کو اس کا بہت پیارا سا نیک ڈیزائن بنا کر دکھاؤں گی تو چلیے آپ ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری شرٹ کا فیبرک ہے تو فینسی لک دیں گے آج ہم اور یہ گوٹا کناری کے جو ہماری جو ہے نا لیسز یہ بھی یوز کریں گے اس میں اب دیکھیں میں نے اس طریقے سے ان فیبرک کی دو انچ کی چڑائی رکھتے ہوئے دھائی انچ کی چڑائی رکھتے ہوئے میں نے تمام جو ہے نا فیبرک کی جو سٹرپ ہے نا وہ کٹنگ کر لی ہیں ایکوال ہی اب دیکھیں من بائی ون میں اس کو ساتھ ساتھ جوائنٹ کرتی جاؤں گی اب میں نے دیکھیں پنگ کے ساتھ ایسا کلر لیا ہے جو مطلب اچھا لگے مطلب لائٹ کے ساتھ لائٹ نے ہی لیا ہے ڈاک کے ساتھ لائٹ لیا ہے دونوں طرف سے اس طریقے سے دیکھیں میں نے جو ہے سٹرپ کو اٹیچ کرتے جانا ہے بس بہت ہی پیارا سنیک ڈیزائن ریڈی کریں گے آپ کو بہت پسند آئے گا اب یہاں پر دیکھیں میں نے سارے جو ہے نا کمپلیٹ کر لیے ہیں اب اس کو پریس کر کے میں نے یہ دیکھیں اس کے اوپر نا گھوٹا لیا ہے سمپل یہ گھوٹا آپ کو ایزیلی مل جائے گا دھاگا شاپ سے جہاں سے آپ مطلب لیسز بغیرہ بائے کرتے ہیں کرتی ہیں تو وہاں سے یہ آپ کو مل جائے گا ایزیلی آپ نے اس طریقے سے دیکھیں گھوٹے کو لینا ہے اور بس جہاں پر ہمارا جوڑ ہے اس کے اوپر سلائی جہاں پر ہے اس کے اوپر لگاتے جانا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں آپ نے بس ایزیلی یہ کام کر لینا ہے بہت ہی نیٹ ہے باقی سب پر بھی میں اسی طریقے سے اٹیچ کر کے آپ کو دکھا دوں گی ابھی ہم اس سے ارے پٹی کٹ کرنا سیکھیں گے کیونکہ جب دیکھیں جو پٹیاں ہم نے جوائن کی ہیں وہ سکرٹ جوائن کی ہیں یہ دیکھیں سارا کمپلیٹ کر لیا ہے میں نے یہاں پر گھوٹا لگا کر اب دیکھیں اس کو اس طریقے سے میں نے ارے پٹی کٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو سٹرپ کی جو سٹائلیش سی لک آ جائے اور ارے پٹی کٹ کریں گے پھر ہم نے بعد میں جوائن کر رکے سٹرپ بنا لینی ہے درمیان میں جوائن آپ نے کلر کو دیکھ کر لگانا ہے اگر اورنج ہے تو اورنج کے ساتھ آپ نے گرین کو جوائن کرنا ہے میں سٹرپ کو بنانا چاہتی ہیں اتنا ہی رکھ سکتی ہیں ضروری ہی آپ یہی میرمنٹ رکھیں باکہ میں آپ کے ساتھ سٹائل شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں اورنج کے ساتھ میں نے گرین کو میچنگ کر کے یہاں سے اس طریقے سے سٹرچ لگا کر اس کے اوپر بھی میں نے گھوٹا لگا لیا ہے ایک جو میں نے جوائن لگایا تھا اس کے اوپر بھی گھوٹا لگا کے میں نے اس طریقے سے دیکھیں بکرم پیسٹ کر لی ہے بیک سائیڈ پر یہاں پر دیکھیں سٹرپ پر میں نے جتنی مجھے لمبائی میں رکھنی تھی سٹرپ اتنی میں نے لے لی ہے اور اب میں نے گھوٹے کی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ سٹرپ کی سائیڈ کی ہے اور اُلٹی سائیڈ اوپر کر کے میں نے اس طریقے سے سٹرچ لگا لینا ہے تو پلیز منیج کر لیجیے گا میرا اگلا بہت خراب ہے زکام ہے اسی وجہ سے یہاں پر دیکھیں سٹرپ کمپلیٹ ہے ہماری اب میں نے یہ دیکھیں پلٹ کرنا لیس کو میں نے ٹاپ سٹیچ نہیں لگایا ہے میں نے پریس کیا ہے صرف لیس کو پلٹ کر تو اب اس طریقے سے گول میں نے جو ہے نیک ریڈی کر لیا ہے سائیڈ سے فول بھی کر لیا ہے اب شرٹ کی درمیان کر کے ہم نے اس سٹرپ کو اٹیچ کر لینا ہے اوپر سے آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جتنا آپ کی گول جلے کو بناتے ہوئے یہ سٹرپ اس کے اندر ہی ایڈجسٹ ہو جائے اتنا آپ نے سٹرپ کو لگانا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ سلائی لگا لینا ہے درمیان میں جو رف ہم نکال دیں گے بعد میں اس کو اور میں ویڈیو میں نکالنا بھول ہی گئی ہوں لیکن بعد میں میں نکال دیا تھا میں نے اس کو اور اس طریقے سے دیکھیں بس سائیڈ سے اب ٹاپ سٹیچ ہم نے لگانا ہے تاکہ ایک ہی سلائی میں ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے ہمیں بار بار سٹیچ نہ لگانا پڑے اب یہ دیکھیں نیک میں نے بنا دیا ہے بہت ہی پیارا سا فینسی لک دے گا یہ نیک آپ اس طریقے سے بنا سکتی ہیں بہت ہی ایزی طریقہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہے بنانا اب یہ دیکھیں ٹاپ سٹیچ ہمارا کمپلیٹ ہے اب گون گلہ جو میں نے بنایا تھا اس کو اس طریقے گون گلے کہ میں نے میرے منٹ وہی رکھی ہے جو ایزیلی تمام بہنے بنا سکتی ہیں کٹ کر سکتی ہیں تو اس کی میں نے چھین چڑائی رکھی ہے اور چھے ہی گہرائی رکھ کر کٹ کر کے کپلے پر پیسٹ کر لیا تھا ایکسٹرا فیبرک کو بھی میں نے سلائی لگا لی تھی اب بیچ میں سے کٹ لگا لوں گے اس کو اور بیک سائیڈ پر فول کر دوں گی اگر آپ کو کا پیسٹ یہی ہے اور اگر زیادہ ہوتی تو میں نیچے کی سائٹ سے بھی لے کر آ سکتی تھی لیکن آپ نے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ لگانی چاہیے یا نہیں یس یا نو تو دیکھ لیجئے آپ فائنل لک آپ نیک کی بہت ہی پیاری سی آئی ہے دیکھیں آپ اور میں نے ملٹی کلرر میں بہت ہی پیارا سا آڑے رکھ بنا دیا ہے نیک کو آپ بھی اس طریقے سے اچھی سی لک دے سکتی ہیں شرٹ کو آپ اس طریقے پر بھی اس طریقے کا بنا لیجئے اور دامن پر بھی بنا لیجئے اس طریقے کا پیش بہت ہی پیارا لگے گا دوبٹے کے پلو پر بھی بنا سکتی ہیں تو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں لازم بتائیے گا اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا میں تھی ہوں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ لہنی بیوان